اسلام علیکم میں ساتھنی جماعت کی اردوگی ٹیچر آپ سے مخاطق ہوں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ موجودہ صورتحال کے پیش و نظر اسکولز کے جانب سے دوبارہ ریکارڈڈ ویڈیو لیکچرز کا سلسلہ شروع کیا جا رہا ہے برائے مہربانی ان لیکچرز کو دھیان سے سنیں اور دیا جانے والا کام یاد کر کے کافی میں لکھنے کے بعد اسکول میں مقررہ تاریخ پر جمع کرائیں ہم ساتھنی جماعت کی اردو کی کتاب پڑھ رہے ہیں جو سنگ ٹیکس بک بورٹ کے جانب سے ہمارے کورس میں شامل کی گئی ہے ہم پہلے لیکچرز کا آواز نظم میری کہانی سے کر رہے ہیں میری کہانی میں کیا ہوں بڑی ہے کہانی میری سنے آپ بھی وہ زبانی میری پہاڑوں میں جھیلوں میں رہتا ہوں میں نشیبوں میں ہر سمت بہتا ہوں میں ہوں دن رات سیرو سفر میں مگن گزرگاہ میری پہاڑ اور بن ہوا جبکہ میں اپنے گھر سے جدا نہ پوچھو تھا اس دم میرا حال کیا چٹانوں سے رہ میں اٹکتا تھا میں پہاڑوں سے سر کو پٹکتا تھا میں کبھی اپنی تیوری پہ لاتا تھا بل کبھی مارے غصے کے جاتا اچھل کبھی موں میں کف اپنے لاتا تھا میں کبھی زور اپنا دکھاتا تھا میں میں گرتا کبھی سورتے آپ شار میں ہوتا روانہ کبھی سوئے غار کہیں جب نہ میرا ٹھکانہ ہوا سمندر کی جانب روانہ ہوا بہت سے معاون ہوئے ہم سفر رہے ساتھ میرے وہ شام و سہر نشیبوں میں اس طرح بہتا ہوا جو آفت پڑے اس کو سہتا ہوا سمندر میں بس اب تو جاؤں گا میں سرے پر دہانہ بناؤں گا میں سنا کر میرا حال سب برملا ہے نیر کو خاموش ہونا بھلا بچوں اب اس کے کچھ مشکل الفاظ کے معنی میں آپ کو بتا رہی ہوں پہلا لفظ ہے نشیبوں جس کا مطلب ہے پرستی یا نجلہ علاہ بن جنگل تیوری ماتھا پیشانی کف تھوک موابن مددگار سوے غار غار کی جانب دہانہ مو سرہ بچوں اس نظم میں شاعر ایک دریہ کی کہانی کو اسی کے الفاظ میں بیان کر رہے ہیں کہ وہ کن کن راستوں سے گزرتا ہے کبھی بہت پرسکون اور کبھی بہت قصے سے نشیبوں فراز کو تیع کرتا ہے اور اپنے ٹھکانے سمندر میں جا ملتا ہے بچوں اب اس نظم کے دو اشار کی تشریح میں آپ کو کروا رہی ہوں جو آپ کو اردو ٹیکس کی کوپی میں لکھنی ہے اس کے لئے آپ کوپی میں سب سے پہلے لائن کھینچ کے تاریخ لکھیں گے اس کے بعد سبق کا نام میری کہانی پھر درجہ زیر اشار کی تشریح کریں اس کے بعد آپ یہ شیر اتاریں گے میں کیا ہوں بڑی ہے کہانی میری سنے آپ بھی وہ زبانی میری اس کے بعد آپ حوالہ لکھیں گے اور یہاں پہ اس کا حوالہ لکھا جائے گا یہ شیر ہماری کتاب کی نظم میری کہانی سے لیا گیا ہے اس کے شاعر مولوی شفیودین نیر ہیں اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ لکھیں گے اور اس کی تشریح اتاری جائے گی اس شیر میں شاعر ایک کہانی کا آغاز کر رہے ہیں جو کہ دریہ کی کہانی ہے اس کا تعرف مہایت خوبصورت انداز میں بیان کر رہے ہیں کہ میں کون ہوں میری درستان بہت بڑی ہے جو آپ میری ہی دبانی سنیں گے دوسرا شیر ہے میں گرتا کبھی صورتِ آپشار میں ہوتا روانہ کبھی سوئے غار اس کا بھی حوالہ یہ شیر ہماری کتاب کی نظم میری کہانی سے لیا گیا ہے اس کے شاعر مولوی شفیودین نیر ہیں تشریح شاعر اس شیر میں دریہ کو ایک کردار کی صورت میں پیش کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ دریہ آپشار کی صورت میں بھی بہتا ہے اور کبھی کبھی غاروں کی طرف روان دوان ہوتا ہے یعنی دریہ کی سمت غاروں کی طرف ہوتی ہے بچوں امید ہے یہ دونوں اشار آپ یاد کر کے کوپی میں نہایت صفائی کے ساتھ لکھیں گے اگلے لیکچور تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی